سبسکرائب کیجئے کوکویت لبنا کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اٹس ٹوٹلی فری لیکن انگریڈنٹس کی ضرورت پڑے گی حلیم بنانے کے لئے میں نے 250 گرام گیہوں لیے ہیں یہ کٹے وے گیہوں ہیں یہ بہت ہی آسانی سے مارکٹ میں ایویلیبل ہیں ان کو میں نے اوور نائٹ سوک کر لیا تھا اور سوک کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور یہ میں نے جولی ہے اس کو بھی میں نے اوور نائٹ سوک کر دیا تھا گیہوں کی کونٹیٹی کا ہاف پارٹ ہم کو اس کے لینا ہے تو میں نے یہاں پر 125 گرام جولی ہے اور یہاں پر میں نے 200 گرام چنے کی دال لی ہے اس کو میں نے 3 سے 4 گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ لیا تھا اور 100 گرام میں نے ارہر کی دال لی ہے اس کو بھی 3 سے 4 گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ لیا تھا 100 گرام مون کی دھولیوی دال لی ہے 100 گرام مسور کی دھولیوی دال لی ہے 50 گرام اوڑت کی دھولیوی دال لی ہے یہاں پر ہم کو اس کی کونٹیٹی کم لینی ہے یعنی کہ اوڑک کی ڈال اور ڈالوں کے کمپیٹیب لی ہاف لینی ہے اور 50 گرام ہی میں نے یہاں پر چاول لیے ہیں ان سبھی چاولوں کو اور ڈالوں کو 3 سے 4 گھنٹے پہلے میں نے بھی گولیا تھا اور یہاں پر 2 ٹی سپون میں نے حلدی لیے حلدی کو ہم دو پارٹ میں استعمال کریں گے ایک جگہ ہم اس کو گہوں اور جو کے ساتھ ڈالیں گے اور دوسرا پارٹ ہم ڈالوں میں ڈالیں گے اور دو ٹی سپون نمک ہے اس کو بھی ہم دو پارٹ میں استعمال کریں گے ایک پارٹ ہم گہوں اور جو کے ساتھ استعمال کریں گے اور دوسرا پارٹ ڈالوں کے ساتھ حلیم کا کورما بنانے کے لیے یہاں پر میں نے 1 کلو مٹن لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے 3 میڈیم سائز کی پیاز لی ہیں جن کو کی بارک کٹ لیا ہے اور یہ 2 میڈیم سائز کی پیاز ہیں اس سے ہم حلیم کا تڑکہ تیار کریں گے 3 ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ لیا ہے اور 3 ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ لیا ہے اور یہ کچھ پاوڈر مسالی لیے ہیں اس میں 4 ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر لیا ہے 2 ٹیبل سپون مرچ لیا ہے ایک ٹیبل سپون نمک لیا ہے اور ایک ٹی سپون حلدی لیا ہے نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ایڈجس کر سکتے ہیں اور یہاں پر گارنشنگ کے لیے یہ کچھ سامان لیا ہے اس میں ہارا دھنیا لیا ہے جس کو بارک کٹ لیا ہے دو تین انچ کی ادھرک ہے جس کو جولین کٹ لیا ہے لیمن ویڈجز لیا ہے اور ہری میرس لیا ہے جس کو کی ہم بارک کٹ لیں گے اور ایک ٹیبل سپون گرہ مسالہ پاوڈر لیا ہے اور 150 ایمل کے قریب آئل کا استعمال کریں گے اس سے پہلے ہم ایک بڑا پریشر کو کر لیں گے اور اس میں دالوں کو ٹرانسفر کر دیں گے ارہر کی دال ڈالی ہم نے چنے کی دال ڈالی مسور کی دھولی بھی ڈال ڈال دی مونگ کی دھولی بھی ڈال ڈال دی چاول بھی ڈال دیے اور ساتھ میں ڈال دی اڑت کی دھولی بھی ڈال اور اب ہم اس میں ایک لیٹر کے قریب پانی ڈال دیں گے پانی کی کوئنٹیٹی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی دالیں کتنی بھیگی ہوئی ہیں تو یہاں پر دالیں اچھے بھیگی ہوئی ہیں تو میں نے یہاں پر ایک لیٹر پانی کا استعمال کیا ہے اور ساتھ میں ہم اس میں ایک تی سپون ہلدی ڈالیں گے اور ایک ٹی بل سپون نمک ڈالیں گے نمک کی کوئنٹیٹی کو بعد میں بھی ارجس کیا جا سکتا ہے اب ہم گیس کی فلیم ہم آن کر دیں گے اور اس کی لیڈ لگا دیں گے ہائی فلیم پر ہم اس میں ایک پریشر آنے دیں گے ایک پریشر کو آنے کے بعد گیس کی فلیم لو کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم اس کو آٹھ سے دس منٹ کیلئے کوئنٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کا پریشر آٹومیٹکلی ریلیز کریں گے اب ہم ایک دوسرا پریشر کو کر لیں گے اور اس میں گیہوں ٹرانسفر کر دیں گے اور ساتھ ہی میں ہم اس میں جا بھی ٹرانسفر کر دیں گے گے ہوں اور جو کی اور باقی کی دالوں کی کوکنگ ٹائمنگ الگ ہیں اس لئے ہم ان دونوں کو الگ الگ کوکر میں پکائیں گے گے ہوں اور جو ایک ساتھ اور باقی کی دالیں ایک ساتھ اور اب ہم اس میں ایک لیٹر کے قریب پانی ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں ایک ٹی سپون ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے اور ایک ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے نمک کے کوئنٹیٹی کو ہم بعد میں بھی ایڈجز کر سکتے ہیں اب ہم گیس کی فلیم آن کر دیں گے اور اس میں پریشر لگا دیں گے ایک پریشر کو آنے کے بعد ہم گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم اس کو تیس سے پیتیس مٹ کلک کک کریں گے جب تک یہ کمپلیٹلی ٹینڈر نہیں ہو جاتا ہے حلیم کا کورما بنانے کے لیے ہم ایک ککر لیں گے اور اس میں آئل ایٹ کر دیں گے آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں باریک کا ٹیوی پیاز ایٹ کر دیں گے اور اس کو گولڈن ہونے تک فرائے کر لیں گے یہ دیکھئے ہماری پیاز گولڈن فرائے ہو گئی ہے اب ہم اس میں ادرک اور لیسون کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم اس کو دو منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے تاکہ ادرک اور لیسون کا کچھاپن ختم ہو جائے ادرک اور لیسون کو ہم نے دو منٹ بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں سبھی پاورڈرڈ مسالے ایٹ کر دیں گے اور ساتھ میں ہم اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں گے تاکہ یہ مسالے جلے نہیں اور اب ہم اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر چار سے پانچ میٹ کے لیے بھون لیں گے جب تک کہ ان کا کچھاپن ختم نہیں ہو جاتا ہے یہ دیکھئے مسالوں کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں مٹا نیٹ کر دیں گے اور اس کو مکس کریں گے اب ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے تاکہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی روئی سمیل نہ رہے تو ہم اس کو ساتھ آٹھ منٹ اچھے سے فرائے کریں گے یہ دیکھئے ہم نے مٹن کو اچھے سے بھون لیا ہے اب یہاں پر میں اس میں ایک گلاس سے قریب پانی آٹ کر رہی ہوں اب ہم اس کی لیڈ لگا دیں گے ہائی فلیم پر ہم اس میں ایک پریشر آنے دیں گے اور ایک پریشر کو آنے کے بعد ہم گیس کی فلیم لو کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم اس کو دس منٹ کے لیے کوک کریں گے جب تک یہ ہمارا مٹن اچھے سے ٹینڈر نہیں ہو جاتا ہے ادھر ہم اپنے گہوں اور جاکوں چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ بہت ہی اچھے سے گل گئے ہیں اب ہم ایک مٹنی کی مدد سے اس کو اس طرح سے میش کر دیں گے اور اس کو ایک سائٹ میں رکھ دیں گے دیکھئے ہمارے دوسرے کوکر میں ہماری دالے بھی بہت اچھے سے گل گئی ہیں اب ہم ایک بڑا ویسل لیں گے جس میں ہم دالوں کو گیہوں کو اور مٹن کور میں کو اسیمبل کر سکیں تو یہاں پر میں نے اس میں گیہوں اور جار ٹرانسفر کر دی اور ساتھ میں سب ہی دالے بھی ٹرانسفر کر دی ہیں اب ہم گیس کی فلیم آن کر کے سلو فلیم پر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ سب ہی دالے اور گیہوں مکس ہو جائیں ادھر ہم اپنا کورما چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا مٹن بہت اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے اس کو بھی ہم اسی بڑے ویسل میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں جس میں گیہوں اور ڈالے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو اسی ویسل میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اس کو ہم بہت اچھے سے مکس کریں گے تاکہ سب ہی مسالے، دال، گیہوں سا پاپس میں بہت اچھے سے مکس ہو جائیں گیس کی فلیم ہم کو ابھی لو رکھنی ہے اور لو فلیم پر ہم اس کو دس سے پندر منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر کوک کریں گے تاکہ سب ہی فلیور بلکل ایک جان ہو جائیں اسی درمیان ہم اس میں گرہ مسالہ پاورڈر بھی ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے ہم نے اس کو دس سے پندر منٹ بلکل لو فلیم پر کوک کر لیا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کا تڑکہ تیار کر لیں گے اور اس کو آپ چیک کر لیں اگر یہ آپ کو گھڑا لگ رہے تو آپ اس میں ابلہوہ پانی ڈال سکتے ہیں پلیز تھنڈا پانی نہیں ڈالیے گا ابلہ پانی ہی ڈالیے گا اور یہی پر آپ اس کا نمک اور مرچ چیک کر لیں اگر آپ کو کم لگتا ہے تو آپ اس میں یہاں پر بڑھا سکتے ہیں اس کے تڑکے تیار کرنے کے لیے ہم ایک پان لیں گے اور اس میں آئل ایڈ کر دیں گے یہاں پر میں نے 60 ایمل کے قریب تیل کا استعمال کیا ہے اور اب ہم اس میں آنینز ایڈ کر دیں گے اور اس کو گولڈن ہونے تک فرائے کر لیں گے یہ دیکھئے ہماری پیاس گولڈن فرائے ہو گئی ہے اب ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو اپنے حلیم میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اس تڑکے کو ہم اچھے سے حلیم میں مکس کر لیں گے اب ہم اس میں باریک کٹاوہ ہرہ دھانیا گانش کر لیں گے تھوڑا سا بچا لیں گے ہم بات کے لیے اور اس میں باریک کٹیوی جولین ادرگ بھی آٹ کر دیں گے اور تھوڑی سی بات کے لیے بچا لیں گے اور ہری میرچ بھی آٹ کر دیں گے ہری میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آٹ کر سکتے ہیں اور ان سب ہی کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے ہمارا حلیم بن کر تیار ہے یہ دیکھئے اب ہم اس کو سارپ کر لیں گے یہ دیکھئے کتنا ڈیلیشیس اور کتنا یمی ہمارا حلیم بن کر تیار ہے اب ہم اس میں گانش کر لیں گے تھوڑا سا ہرہ دھانیا اور جولین ادرگ آپ بھی ٹرائے کیجئے حلیم کی اس آسان یمی اور ڈیلیشیس ریسپی کو تھوڑی سی پرپریشن کے ساتھ آپ اس کو بہت ہی آسانی سے بنا لیں گے آپ اس کو سرپ کیجئے نیبو کے رس کے ساتھ تو یہ اور بھی ٹیسٹی لگے گا اور آپ کو اگر میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ریسپی کو شیئر اور لائک ضرور کریں شکریہ